Good morning students, we are going to learn 1.2 for class 10th and encounter of a special kind یعنی ایک عجیب خسم کی ملاخات, ایک خصوصی خسم کی ملاخات انکانٹر کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں ایک انکانٹر کے معنی وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کو گولیاں ماری جاتی ہے ایک انکانٹر کے معنی وہ ہوتے ہیں مدویڑ کے جس میں آپ کی کسی سے اچانک ملاخات ہو جاتی ہے تو انکانٹر کے اصلی معنی مدویڑ کے ہی ہو سکتے ہیں یہاں پر جو نیریٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک میڈیکل پروفیشنل تھے یعنی کہ میڈیکل کی جو دوائیاں اور اس کیا چیزیں ہوتی ہیں اسے ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کیا کرتے سے سپلائے کرنے کا کام کرتے جو رانی گنج ویسٹ بنگال میں مغربی بنگال میں تھی اور جتنے افسران تھے کمپنی کے وہ انہیں سب کو الگ الگ بنگلو دیئے گئے تھے جو ایک بڑے کیمپس میں موجود تھے اور ہاؤس was in a corner of the کیمپس اور ہمارا جو گھر تھا وہ کیمپس کے ایک کنارے پر تھا the officers club was adjacent to the boundary wall of our garden officers کا جو کلب تھا وہ ہمارے گارڈن کے boundary wall سے لگا ہوا تھا مل کر تھا the compound was luxurious with green grass colorful flowers and a host of tall and majestic trees جو کمپاونڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ عشرت قدہ تھا ایشو عشرت سے بھرپور تھا وہاں پر ہری بھری گھاس تھی اور وہاں پر رنگ برنگ پھول تھے اور بہت ہی اونچے اونچے لمبے لمبے درخت تھے اب دیکھیں یہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے پہلا what was the profession of the writer's father تو آپ کیا لکھیں گے the writer's father was a medical professional working for a private company آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال ہے describe the campus where the writer's family lived آپ کیمپس کے بارے میں بتائیے جہاں پر writer کی family رہا کرتی تھی اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے the officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus یہ یہاں پر جو narrator's کا جو campus ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے our house was in a corner of the campus the officers club was adjacent to the boundary wall of the garden the compound was luxurious ابھی campus جو ہے پھر یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے campus جکا ایسا تھا luxurious تھا with green grass وہاں ہری بھری grass تھی colorful flowers رنگ بھرنگ یہ پھول تھی and a host of tall majestic trees اور اونچے اونچے درخت تھی the seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels اور جو موسمی سبزیاں تھی seasonal vegetables موسم میں اگائی جانے والی سبزیاں وہ kitchen garden میں اگایا کرتے جتنے بھی وہاں پر household تھے رہنے والے تھے and the magnificent trees constantly attracted squirrels اور جو بہت بڑے بڑے درخت تھے وہاں پر اکثر گلہریہ آیا کرتی and many species of birds اور بہت ساری پرندوں کی الگ الگ قسمیں پر جاتیاں a group of langour had even made their den in an aswattha tree nearby اور بندروں کے langour کے ایک جھنے نے ایک گروہ نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا ڈین بنا لیا تھا جو ایک خریب میں درخت تھا ایک جھاڑ تھا اشوت تھا کا they had all become a part and parcel of our existence and daily life یہ تمام ہماری زندگی کا روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے apart and parcel یہ ایک فریز ہے daily life یہ two words ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اسے compound word بھی کہہ سکتے ہیں existence وجود اب یہاں کچھ word دیئے گئے ہیں engrossed occupied in یعنی کہ occupy کر لینا کسی کو گھیر لینا unfolded revealed یعنی ظاہر ہو جانا new dimension new factor new dimension new factor نئی چیز سامنے آنا hearty sufficient and wholesome یعنی بھرپور a small incident on a sunday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the windows of god's creation ایک چھوٹا پاکیا ہے just like for any other child the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season dhkye اکثر ہمارے پاس ڈیوالی انگ وغیرہ نکلا کرتے ہیں ویسے ہی مغربی بنگال کے پوجہ vacation میں وہاں پر festive season پوجہ vacation درگا پوجہ کا ہوتا ہے اور اسی وقت وہاں پر یہ festive season میں کچھ magazines نکلتے ہیں اور وہاں پر دوسرے بچوں کی طرح مصنف نے کچھ magazines اور story کی جو کہانیوں کی کتابی تھی اسے اس میں سے پڑھنا شروع کر دیا after a hearty lunch my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap ایک بھرپور کھانا کھانے کے بعد میرے چھوٹی بہن اور میرے parents میرے والدین دونوں سونے کے لیے دو پہر میں تھوڑا سا نیند مارنے کے لیے چلے گئے and I settled down with a story book اور میں how did the family relax after lunch family relax کے بعد میں کیسے relax کیا کر تھی تو یہاں پر جواب ہے parents and younger sister lay down for an afternoon nap and narrator settle down with a story book یہاں پر جواب مل گیا ہے the silence was occasionally the quite afternoon presented the perfect backdrop for reading and adventure story اور جو خاموشی کا وقت ہوتا تو اس وقت میں دو پیر کے وقت میں مہماتی کہانیا adventure stories اکثر پڑھنے کی کوشش کیا کرتا the silence was occasionally broken by the sound of my family snoring اور اکثر یہ خاموشی میرے افراد خانہ family کے snoring یعنی کہ خراتے لینے کی وجہ سے اکثر یہ ٹوٹ جاتا خراتے لینے کی آوازوں کی وجہ سے خاموشی میں خلل آتا the intermittent chirping of house sparrows intermittent frequent بار بار ہونے والی chirping چہ چہاہ house sparrows گھر میں آنے والی چڑیا گرائیا the harsh crying of a crow اور زوردار آواز جو کووہ لگایا کرتا the shrill call of a kite اور shrill تیز زوردار چیخنے کے آواز جو ایک kite flying high kite یعنی چیل عام طور پر لوگ kite کا مطلب جو ہے دوسرا مطلب kite کا پتنگ بھی ہوتا ہے اور عام طور پر جو چھوٹا باس کی شکل کا پھرندہ ہوتا ہے اسے بھی kite ہی کہتے ہیں the shrill call of kite flying high above the ground وہ مجھے اکثر میرے اس خاموشی کو توڑ دیا کر تھی minutes ticked by or minute the minute آگے وقت بڑھتا رہتا I became deeply absorbed in the book اور میں بہت گہرائی سے اس کتاب میں کھو گیا تھا suddenly I heard a group of street dogs barking ferociously in the distance اچانک میں نے کتوں کے بھوکنے کی آواز سنی جو کافی دوری سے زور زور سے بھوک رہی تھی I choose to ignore the commotion اور میں کوشش کی کہ اس چیخ پکار کو میں ignore کرو نظر انداز کرو commotion noise and confusion یعنی زور دار چیخ پکار کرنے کی آواز I choose to ignore the commotion thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig میں نے سمجھا کہ کوئی بے ذر خسم کے سور کو کتوں نے پکڑ لیا ہوگا hapless unfortunate یعنی بد خسمت but soon the barking became louder لیکن جلدی کتوں کے بھوکنے کی آواز تیز ہونے لگی and more aggressive اور بہت زیادہ بڑھنے لگی and the alarm calling of a flack of crows added to the cacophonie اب یہ جو اس چیخ پکار کے آواز تھی اس میں کوئی کے کائیں کائیں کرنے کی کوئی کا گھول فلاک فلاک یہ ایک جو گھول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر I also heard the disturbance approaching closer اور میں نے اس بات محسوس کیا کہ یہ جو چیخ پکار ہے میں خریب سے خریب تر ہوتا جا رہا ہے curiosity got the better of me leaving the book aside I rushed to the veranda to see what was going on اور curiosity تجسس go to the better of me go to the better of me over power defeated میرے تجسس نے مجھ پر خابو پا لیا leaving the book میں نے کتاب بازو رکھ دی I rushed to the veranda to see what was going on اور میں ورانڈے کی طرف دوڑا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے اب اس ویڈیو کو ہم یہیں پر رکھ دیں گے اور اگلے ویڈیو میں اپنے کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے ہمیں بتائیے کہ ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگتے ہیں تو ہمیں اسی خسم کے اور ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی